ایک تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ نیپال میں کچھ بینک اور کمپنیاں موبینا طور پر بیرون ملک سے مشکوک طور پر حاصل کی گئی رقم کی منتقلی میں ملوس ہیں اتوار کو جاری ہونے والی اس تحقیقاتی رپورٹ میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیپالی کمپنیوں اور بینکوں کی تجارت پر خاص طور پر ایران اور چین پر امریکی پابندیوں کو دھوکہ دینے کی کوشش میں ملوس ہے امریکہ میں مالی معلومات کے نظام پر نظر رکھنے والی ایک سرکاری تنظیم فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹورک کے ذریعے تیار کرتا ایک خفیہ دستاویس کی بنیاد پر استعمائی تفتیش رپورٹ کا نام فنسن فائلز رکھا گیا ہے فنسن فائلوں میں دس نیپالی کمپنیوں کی شمولیت ظاہر ہوئی جنہوں نے مشکوک فنڈ برا راست سب بھیجے یا وصول کیے